ملہ رمانے رحیم دو کلو چکن بکی بنا رہے ہیں ہم وائٹ کڑھائی اس کو بہت اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے پانی اس کا خوشک ہو جائے جب تک فرائی کریں گے اس کو دیکھیں پانی اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ ادرک لحسن کا پانی ڈالیں گے اور ہری مرچوں کا پیس جو ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کو کور کر کے گلنے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ اس میں مسالے بھی جزب ہو جائیں اور اچھے سے یہ گل جائے دیکھیں ہماری چکن گل چکی ہے اب اس کے اندر ہم ادرک ڈالیں گے اور یہ مسالے اس کے اندر ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو بلیک پیپر بھی یوز کر لیں لیکن بلیک پیپر سے تھوڑی سی رنگت دارک ہو جاتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ وائٹ پیپر ہی اس کے اندر جائے دیکھیں ہمارا آئل بلکل چھوڑ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر تین پیکٹ اس کے اندر میں کریم کیا ایڈ کی ہیں میں نے کریم آپ اپنے ساپ سے لیں جتنی آپ کی جس طرح سے آپ چکن بنا رہے ہیں میں نے ٹو کیجی کی چکن بنائی ہے کڑھائی بنائی ہے ٹو کیجی چکن کی تو میں اس کے ساپ سے میں نے تین پیکٹ ڈالیں ادرک اور حریمت سے اوپر سے ڈالیں تھوڑی سی اور میں نے اس کے اندر ہمارا دیکھیں آئل بھی آ چکا ہے کریم بہت زیادہ نہیں پکاتے ہیں تین سے چار منٹ پانچ منٹ پکا لیں اور دیکھیں میں نے گارنش کیا اس کو ہری میرچ ادرک اور ہر دنیے سے اور ہماری چکن وائٹ کڑھائی بلکل بن کے تیار ہے بہت مزی کی لگتی ہے اس کو آپ نان پرائے تافتان جس کے ساتھ چائے گا ہے بہت ہی مزی کی لگتی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو اٹلیس ٹو ٹو ٹری منٹ واش کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں